ملائنڈ کی جو ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے پیپسی کلر کو لے کر چوکلیٹ براؤن کلر کو لے کر تو آج اس کلر کو سیکھیں گے جن بالوں پر اس وقت ہم ڈائے کرنے والی ہیں آپ ان کی ذرا لک دیکھیں کہیں سے ڈارک ہے مٹیلک بال لگ رہا ہے ٹھیک ہے وائٹ بال بھی ہیں ان کو ایون کریں گے بلیچ واش کریں گے کون سے مٹیریل کو ان کو یوز کریں گے سب آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہیں تو ویڈیو آپ نے کہیں سکپ نہیں کرنا ہے لاس تک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہماری کسی بھی بیوٹیشن سے آپ جا کے پوچھ لیں وان کلر ڈائے کے بارے میں وہ ایک دم سے سب سے زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہیں کیونکہ وان شیڈ ڈائے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کرنا پیچ بہت آتے ہیں ایون کلر نہیں آپ آتا کتنی بھی کوشش کر لیں کہیں سے کلر لائٹ ہو جاتا ہے کہیں سے ڈارک ہو جاتا ہے پر آج جو آپ کو میتھڈ بتانے والی ہوں پورے یوٹیوب کو آپ چھان لیں بالوں کو ایک دم ایون کیسے کر سکتے ہو وہ بھی کم سے کم بچٹ میں انہا ہمارے کلائنٹ کی اگر ہسٹری چیک کی جائے تو ان کی لیندھ والا بال پہلے سے ٹریٹیڈ ہے ڈائے ہوا بال ہے براؤن کلر کا ہے جبکہ اوپر والا پورا حصہ جو ہے نا وہ سارا ڈارک ہے بلیک کلر کا ہے وائٹ بال بہت زیادہ ان کو ان کو کور کرنا ہے جتنے ان کے وائٹ بال ہیں وہ کور کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے وائٹ بالوں کو کور کرنے کے لیے ڈارک کلر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم لائٹ کلر کے ساتھ یعنی فیشن کلر کے ساتھ انہیں کور کرنے کی کوشش کریں تو ہم ہنڈرڈ پرسنٹ انہیں کوریج نہیں دے سکتے ہیں اور اس طرح کا ڈبل ٹون والا جو بال ہوتا ہے اس کو اگر آپ ون شیڈ ایک ساتھ ہی اپلائے کروگے تو آپ پروپر ریزلٹ کبھی بھی اچیو نہیں کر پاؤگے تو ان بالوں کے اوپر ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک مکچر ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے سارے بالوں کو ایون کرے گا اوپر سے نیچے تک جب بال ایون ہو جائے گا تو پھر اس پہ جو بھی کلر آپ اپلائے کروگے وہ سارا ایون آئے گا بیئرنگ کے لیے آپ اس ٹائپ کے سپونز یوز کر سکتے ہیں اکثر بلیچنگ والے ڈیبے بلیچ پاوڈر کے ڈیبے میں ہمیں یہ مل جاتا ہے اس میں ہم نے ایک سپون بلیچنگ پاوڈر لیا ہے اور ایک سپون ہی ہم نے اس کے اندر کلیریفائنگ شیمپو ایڈ کیا ہے جتنے بھی بیوٹیشنز ہوں گے ان کو آئیڈیا ہوگا کلیریفائنگ شیمپو اکثر ہم بالوں کے کیوٹیکلز کو اپن کے لیے کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم نے تھرٹی والیوم کو ڈبل ڈیشوں میں یوز کیا ہے یعنی کہ دو سپون تھرٹی والیوم کے اس میں ہم نے مکس کر لیا ہے یہ مکسر اتنا سموتھ ہوگا اتنی ایزی طریقے سے بلینڈ ہوگا جیسے آپ ایک بلیچ ریڈی کرتے ہونا تو بلیچ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے آپ اپلائے کرو بھی نہ تو وہ کہیں پہ زیادہ لگ جاتا ہے کہیں پہ کم لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے بالوں میں پیچ آتے ہیں کہیں سے کپر ہو جاتا ہے کہیں سے گولڈن ہو جاتا ہے لیکن یہ مٹیریل اتنا سموتھ طریقے سے آپ اپلائے کر پاؤگے اس کو آپ آسانی سے سیکشن بے سیکشن اٹھائیں اور اس پورے جو سیکشن آپ نے اٹھانا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس پروڈکٹ کو جو بلیچ ووش کا ہمارا پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے جو ہے نا سیکشن بے سیکشن اپلائے کرنے اور بہت اچھا سا بلینڈ کر لینا ہے اس پروڈکٹ کو بالوں پر اپلائے کر لینے کے بعد آپ نے اس کو مطلب اچھے سے شاور کے آپ سے ڈھانپ لینے ہے ٹھیک ہے اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں ایک گھنٹے تک آپ کو آپ کا مطلب بہت اچھا سا ریزلٹ مل جائے گا ریزلٹ یہ ہوگا کہ سارا بال اوپر سے جو بلیک ہے نیچے سے براؤن ہے وہ سارا ایون ہو جائے گا اور آپ اس کے اوپر پروپر اپنی جو کلر ٹیوبز ہیں ان کی اپلیکیشن کر کے مطلبہ ریزلٹ حاصل کر پاؤ گے اور ہمارا ون آرز کا ٹائم ایزیلی گزر چکا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کا اوپر والا بال اور نیچے والا بال سیم ہو چکا ہے اب ہم ان کو کروائیں گے واشنگ ٹھیک ہے سیمبل آپ ان کو واشنگ کروا سکتے کیونکہ پہلے سے ہی ہم لوگوں نے کلیریفینگ شیمپو ایڈ کیا ہوئے اور اگر ضرورت ہو تو آپ اگین ایک دفعہ پھر سے شیمپو کے اچھے سے آپ کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ کے بالوں سے نکل جائے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ بال ہمارا بہت اچھے سے ایون ہو چکے نہ تو پیچ آ رہے ہیں گولڈن پیچ کپر پیچ اس طرح کا کوئی پیچ نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور واشنگ کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصور سا ریزلٹ ہے اور آپ یقین کریں کہ اگر ان کے وائٹ بال نہ ہوتے تو ایسے ہی ان کا بال بہت زیادہ خوبصورت کلر میں آ چکا تھا کیونکہ ان کو وائٹ بالوں کا بھی پرابلم ہے تو سیمن نیچرل شیڈ لیا ہے ٹونٹی وولیوم ڈیویلپر لیا ہے اور ایکول کونٹیٹی میں میں ان دونوں کو مکس کرنے والی ہوں جتنی ان کے بالوں کی لیندھ ہے اس میں دو ٹیوبز اینف ہوں گی دو ٹیوبز کھول کے اس میں ایکول ہم لوگوں نے جو ہے نا اپنا ٹونٹی وولیوم کو ایڈ کرنا ہے اور بہت اچھا سی بلینڈ کر کر اب ان کی اپلیکیشن کرتے ہیں جی تو اب دیکھتے ہیں بلیچ ووش کے بعد کا ریزلٹ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کا بال بالکل ایمن ہو چکا ہے یہ ایک بہت اچھا میتھرڈ ہوتا ہے انوانٹیڈ جو پیگمنٹس ہوتے ہیں وہ بالوں سے ختم کرنے کے لیے اگر بالوں پر آپ کے کسی بھی کلائنٹ نے مہندی لگائی ہو یا پھر کوئی مٹیلک ڈائز لگائیں ہوں تو آپ اس فارمولا سے ان میں ان کے بالوں سے سارے جو انوانٹیڈ پیگمنٹس ہیں ان کو اس طرح سے ریموف کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنا پیارا سا ہمیں کلر اچیو ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اس میں شیمپو ایڈ کیا تھا اس لیے کوئی پیش یہاں پر نظر نہیں آرے ظاہر ہے جو پیش ختم ہو گئے ہیں تو ہمارا کلر بھی ہمیں پروپر ریزلٹ دے گا اور اب ہم نے اس طرح سیکشن بائی سیکشن آپ نے جو کلر اپلائی کرنا ہے اس کا میتھڈ آپ کو پروپر آنا چاہیے روٹس کے پاس سے لے کے ٹھیک ہے اور لینڈ تک آپ نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے اپلیکیشن کرنی ہے خاص طور پر جب آپ کے بالوں کی لونگ لینڈ ہوتی ہے تو آپ کو دو تین سیکشن میں بالوں کو کلر کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اوپر کلر لگا دے تو لینڈ کے بالوں میں کلر صحیح سے اپلائی نہیں ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ کلر اگر آپ صحیح سے نہیں لگا ہوگی وہ پٹا فک سے ڈرائی ہو جائے گا اور آپ کو ریزلٹ بھی صحیح نہیں دے گا یعنی کہ ایک موٹی تہ کوٹنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں کہ بالوں کے اندر سے وائیڈ بال کتنے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی کرنے کے بعد دیکھئے گا کہ کس طرح سے یہ بال جو ہے نا وہ تھوڑے گولڈ کی شکل میں چلے جائیں گے جس سے بالوں کے اوپر یہ جو سلور سلور سا ایک رف سا لوک آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور اب سٹیپ بے سٹیپ آپ نے سارے بالوں کو کور کرنا ہے جتنی ہو سکتے ہیں محنت کے ساتھ دل کے ساتھ آپ نے اس کلر کو اپلائی کرنا ہے کہیں سے بھی کوئی بھی بال اگر آپ کا رہ گیا تو آپ کے پھر سے اگین پیچ جانے کا ڈر ہوتا ہے موسیقا اچھا یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے فیس کے اوپر جو وائٹ کلر نظر آ رہا ہے وہ انہوں نے کوئی پیمپلز کے لیے نہ میڈیسن لگائی ہو یا ٹیوب لگائی ہو یا ٹھیک ہے ادر وائز آپ لوگوں کے بہت ساری کمنٹ آئیں گے کہ شاید بلیچ ان کے فیس کے اوپر جو ہے میں نے وہ لگا ہو یا ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی